جی نوبیڈی ایلس ہو آپ پوائنٹ آف آرڈر پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میرا پوائنٹ آف آرڈر بروز ہفتہ ہونے والا واقعہ جو نیشنل ہائیوے پر بہنس کالونی کے مقام پر ہوا ہے ارشاد رانجانی کے قتل سے متعلق ہے ارشاد رانجانی کون تھا کیا تھا اس کا تعلق کس سے تھا کون سی زبان بولتا تھا کس قبیلے کا تعلق رکھنے والا تھا مجھے اس سے سروکار نہیں مجھے اس سے سروکار ہے کہ ایک انسان کو سر راہ پانچ گولیاں مار کر کے قتل کر دیا گیا اور وہ زخمی حالت میں زندگی کی بھیک مانگتا رہا میں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس ویڈیو کے اندر قاتل کو اور مقتول کو دونوں کو اپنے اپنے کردار اور روئیوں کے ساتھ دیکھا ہے ایک علمیہ تو یہ ہے کہ قتل کرنے والا بھی ماں موجود اور مقتول سے پہلے زخمی جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی ماں موجود یہ کیسی بے حصی ہے کہ سیکھڑوں کا مجمع وہاں جمع ویڈیو بھی بناتا ہے وہ اس منظر کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن کسی میں جررت نہیں ہے کہ جی اس زخمی کو اسپتال لے جا کر کے ان کی جان بچائی جائے جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں زخمی جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سیس فائر کر دیا جاتا ہے لیکن ایک انسان سرے راہ گولیوں سے مار دیا گیا مارنے والا شاید رحیم شاہ نامی کوئی آدمی ہے وہ ریوالور گھما گھما کر کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اٹھانے نہ دیا جائے اس کو مرنے دو کوئی قریب نہ آئے اور کوئی جررت کرنے والا نہیں ہے یہ واقعہ چار بچ کر پینتالیس منٹ پر ہوا چار بچ کر سینٹالیس منٹ پر پولیس کو ون فائف کے اوپر ریپورٹ کی گئی کہ یہ واقعہ ہو گیا پانچ بجے کے قریب وہاں پر ایدی کی ایمبولنس پہنچی پانچ بچ کر پانچ منٹ پر پولیس وہاں پہنچی اور اس زخمی کو جس کو پانچ گولیاں لگی تھی جس کا خون بہ رہا تھا اس کو ہسپیٹل نہیں لے کے گئے بلکہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے اندر اس زخمی کو لے کر کے گئے ایک طرف ہماری اسیملی ہے یہ قانون پاس کر رہی ہے کہ نہیں تو اپنے بنائے ہوئے قانون کا خود آپ کی انتظامیاں پولیس انتظامیاں مذاق اڑا رہی ہے عمل کی یاد کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپیٹلز کے اندر علاج اور مالجی کی سہولت فرام کی جانی چاہیے اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون پر عمل درامت کرنے والا ادارہ پولیس وہ جو ہے اس قانون کی سرحام دھجیاں اڑا رہی ہے ساڑھے چھے بجے یعنی پولیس ساڑھے پانچ بجے پولیس کا سٹڈی میں اس مقتول کو لینے کے بعد ساڑھے چھے بجے جنہ ہاسپیٹل کے اندر لے جایا گیا جہاں جہاں بر نہیں ہو سکا انتقال کر گیا اس قتل کا ذمہ دار کون ہے اگر محکمہ پولیس کی غفلت سے ہے تو وزیر علیہ صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کو اس کا فوری ایکشن لینا چاہیے لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ظلہ ملیر کے اندر پولیس انتظامیاں پولیس انتظامیاں کم ہیں وہ شوٹر کی حیثیت سے زیادہ جانی جاتی ہے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے اور ملیر کے دور دراز علاقوں میں لے جا کر ہاتھ پاؤں بان کر کے گولی مار دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے پچھلے دو سال کے واقعات نقیب اللہ سے لے کر امار حاشوی تک اور پھر اس کے بعد ارشاد رانجانی یہ پورا ایک تسلسل ہے کس نے چھوٹ دی ہوئی ہے کون لوگ ہیں جو اس سارے معاملات کی سرپرستی کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اپنے قوانین کو تحفظ دینے کے لیے اور بطور اپنے منصب ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس کے اوپر وزیر علیہ صاحب کو فوری ایکشن لینا چاہیے کاروائی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو لوگ بھی اس معاملات کے اندر ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق فوری سزا ہونی چاہیے اور جتنے مقتولین ہیں ان کے ورسہ کو فوری انصاف کی سہولت فرام کرنا حکومت سن کی ذمہ